بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہیں اور زیادہ تر جو لوگ ایران سے آئے جو ظاہرین تھے ان کے اندر کرونا وائرس پایا جا رہا ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ دوسرے ممالک سے آنے والے لوگ بھی کرونا فری ہیں بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ ائرپورٹ کے اوپر سکریننگ سے اسکیپ کرتے ہیں یعنی اسے جان چھڑاتے ہیں اور ان کو معلوم بھی ہو کہ وہ کرونا کے سمٹمز دکھا رہے ہیں اور ان میں کرونا وائرس کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں وہ اس کے باوجود بھی حکومت کو اطلاع نہیں دیتے ڈبل ون ڈبل سکس نمبر ہے جس کے اوپر تمام لوگوں نے اطلاع دینی ہے کون کون سے چیلنجز اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو بیسکلی ہم لوگوں کی فرس نائن آف ڈیفنس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز جنہوں نے علاج کرنا ہے بیمار لوگوں کا ان کے لیے ان کی سیفٹی بڑی ضروری ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت بڑی چیلنج ہے کہ جب سب کچھ بند ہو رہا ہے ایسے میں انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ اشیاء خورنوش اور ساتھی ساتھ ضرورت کی اشیاء عام عوام کو ملتی رہے تو اس حوالے سے آج ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے اس میں سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ڈیپٹی کمیشنر حمزہ شفقات ہمارے ساتھ ہوں گے حمزہ شفقات صاحب ایک جانیمانی شخصیت ہے بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا حمزہ صاحب آپ سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ سیکنڈ سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن پنجاب کے وائس چیئرمن ڈاکٹر شویب تارر موجود ہوں گے اور تیسرے سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن اروج موجود ہوں گے جو کہ پریزیڈنٹ ایلیکٹ ہیں پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ہیں ہیلتھ کے میٹرپولٹن کوپریشن اسلام آباد کے آپ توام کو بہت شکریہ حمزہ شفقات صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی تینکیو سو مچ فور ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فرم یور بزی سکیجول پلیجر ہاں گی تینکیو سو مچ جی ایم آنرڈ تینکیو پری مچ انڈید حمزہ صاحب سب سے پہلا سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی چیلنجز کے حوالے سے کیونکہ حکومت احکامات دیتی ہے اس کا اطلاق آپ لوگوں نے کرانا ہے عوام ہماری سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ کرونا کتنا سیریس میٹر ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں جہاں عوام کو سمجھانا مشکل ہو حکومت کے احکامات کا اطلاق کرنا ہو حمزہ صاحب ایڈمنیسٹریشن کے لیے چیلنجز ہیں کیا بالعموم پوری ایڈمنیسٹریشن کے لیے اور بالخصوص اسلام آباد کے لیے کیونکہ آپ اسلام آباد کے دیپٹی کمیشنر دیکھیں ہمارے چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہی ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا گورنمنٹ کا ڈیریکٹیو ہے کہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے جو عوام کو ایک دوسرے سے فاصلے پر رکھنا ہے وہ پبلک پلیسز میں نہ آئیں اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے آئیسولیشن میں رکھیں اس سے عوام سے ہمیں کوئی بہت زیادہ تعاون نہیں مل رہا لیکن کئی جگہوں پہ ہم سے تعاون کر بھی رہے ہیں فار اگزامپل جیسے سکولز کا نوٹفیکیشن آیا یونیورسٹیز کا نوٹفیکیشن آیا اس پہ ہم نے ہنڈر پرشنٹ اپنا امپلیمنٹیشن کرائی پھر اب آج ہم نے شرائنز بھی بند کرا دی ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ علماء نے بڑا کوپریٹ کیا ہے جو صوفیز ہیں انہوں نے بڑا کوپریٹ کیا ہے جمز ہم نے بند کر دیے بڑے بڑے پارکس ہم نے بند کر دیے بچوں کے پلے ایریاز بند کر دیے اس حد تک تو عوام نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا ہے لیکن اس کے باوجود جیسے ہمیں ابھی ویکنڈ پہ ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ اگر نورملی نو سو گاڑی جاتی تھی مری تو اس ویکنڈ پہ بارہ سو گاڑیاں گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگ چھوٹی گھر رہنے کے بجائے وہ ویکیشنز منانے کیلئے جا رہے ہیں تو اس حد تک لوگ کوپریٹ نہیں کر رہے کچھ لوگ ہیں جو اب اصل تو ایشو یہ ہے کہ گیدرنگ منہ ہے اگر بیسکلی ہمارا مقصد شادیاں بین کرنا تو نہیں تھا مقصد تو یہ تھا کہ گیدرنگ بڑی بڑی بند ہوں تو مارکیز ہم نے بند کی تو اب لوگ اپنے اپنے فارم ہاؤسز میں وہ فنکشنز کر رہے ہیں اور پھر ہمیں ان کو روکنا پڑتا ہے وہ ہم روک بھی رہے ہیں لیکن اس حد تک تھوڑی سی ہمیں عوام سے اور کوپریشن چاہیے کہ وہ جو ہمارا سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس وبا کے دور میں اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے اسلام میں بھی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئیسولیشن میں رکھیں کچھ عرصے کے لیے صرف پندرہ دن کی بات ہے اگر یہ چیز میں ہم کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نائنٹی پرسنٹ آف دا ایشو ہے نا وہ ریزولٹ ہو جائے گا صحیح اچھا حمزہ صاحب اس کے اندر بڑا اپورٹنٹ ہے کہ عوام کے اندر شعور بیدار کیا جائے اس اویرنس کیمپین کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے اویرنس پہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ساتھ میڈیا نے بہت کوپریٹ کیا ہے ہمارے ساتھ مساجد نے بہت کوپریٹ کیا ہے آج سے ہم نے رات کو پوری اپنے لاؤڈ سپیکرز کے اوپر اپنی ٹیمز نکالی ہوئی ہیں وہ پبلک اویرنس کر رہی ہیں ہماری جو پولی پولیو کی چار سو کے قریب ٹیمز ہیں وہ فیلڈ میں جا کے گھر گھر جا کے لوگوں کو ویر کر رہی ہیں کہ کیا کیا ایکشنز انہوں نے کرنے ہیں حمزہ شفکات صاحب جو ہی چائنا کے اندر کرونا وائرس کی وبا کا اور ہمارے باقی ہمسائیوں کے اندر کرونا وائرس کی وبا پھیلنا شروع ہوئی یہ وائرس پھیلنا سٹارٹ ہوا تو اسی ٹائم پر ہمارے یہاں سینٹائزز ہینڈ سینٹائزز غائب ہو گئے ماس غائب ہو گئے یہ دونوں چیزوں کی قلت ہو گئے شدید ایسا حمزہ صاحب کیوں ہوا اور اس کی قلت کو ٹیکل کرنے کے لیے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے کیا اقدامات لیے دیکھیں اس میں دو وجوہات تھیں ایک تو یہ تھی جو بلیک مارکٹیئرز ہیں پروفیٹیرنگ کرتے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے اٹھا لیے تاکہ وہ مہنگے بیچ سکیں اس لیے ہم نے ان پر ایکشن کرنا شروع کیا اسلام آباد کے اندر ہم پانچ ایف آئی آرز کر چکے ہوئے ہیں اور بیس سے زیادہ بندوں کو ہم اریسٹ کر چکے ہوئے ہیں کل رات بھی ہم نے ٹویٹر کے اوپر ایک کمپلین آئی کہ جی وہ جی سکس میلیڈی مارکٹ کے اندر جو ایک فارمیسی ہے وہ اکیس سو روپے میں چیز بیک رہی ہے تو اس کو ہم نے اسی ٹائم اسی ٹائم ویدن ٹوئنٹی منٹس ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا ساتھ ہی جو ہوڈرز تھے آج ہمیں پتا چلا کہ ایف سیون کے اندر ایک گھر کے اندر دو کروڑ کا مال جو ہے انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کے یہ ماسک تھے وہ انہوں نے چھپائے ہوئے تھے صبح چار ساڑھے چار بجے کے ٹیمز جو ہے وہ ہم نے کٹھی کی جا کے وہاں پر ریڈ کیا اس سارے کے سارے ہم نے کانفیسکیٹ کیے بندوں کو اریسٹ کر کے ان پر پچا کار دیا اور وہ جو سمان کانفیسکیٹ کیا تھا وہ ہم نے ہیلتھ والوں کے ہینڈ اوور کر دیا تو ہم یہ چیزیں تو کرتے ہیں لوگ شرارتی ہیں لوگ بلیک مارکٹنگ بھی کرتے ہیں پروفٹیرنگ بھی کرتے ہیں پرائسنگ بھی جانبوچ کے انکریز کرتے ہیں ظاہری بات ہے اس میں کیونکہ پروفٹ بھی انوالو ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن کر بھی رہے ہیں امزہ صاحب پتہ نہیں اس کو شرارت کہا جا سکتا یا نہیں کہا جا سکتا اگر آپ زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں لوگوں کی تو اس کو شرارت تو نہیں میرے خیال میں جرم کہا جائے گا لیکن یہاں ایک اور جو افوا پھیلی ہوئی ہے یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ لوگوں کو اب خدشہ ہے وہ یہ کہ اسلام آباد کو لوک ڈاؤن کر دیا جائے گا کیا ایسی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے حمزہ صاحب کیا اسلام آباد لوک ڈاؤن ہونے والا ہے نہیں لوک ڈاؤن بلکل بھی نہیں کیا جا رہا لیکن پھر بھی اس کے باوجود دیکھیں کوئی پینک میں کریئٹ نہیں کرنا چاہتا ہونی بھی نہیں چاہیے لیکن پریونشن از آلویز بیٹر دن کیور لوگوں کی جان بچانے کے لیے اگر لوگوں کو دفاتر سے آنے سے روکنا پڑتا ہے تو میرے خال سے روکنا چاہیے اب جو بھی ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس اس پر ایڈوائز دیں گے پینک نہیں کریئٹ کرنا چاہ رہا تاکہ لوگ کو ایک دم پینک بائنگ میں لگ جاتے ہیں جن کی مجبوری ہے چلو وہ تو آ رہے ہیں لیکن جو پارکس میں کھیلنے آ رہے ہیں آج صبح میں پولیو کی کیمپن میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ سٹیڈیمز کے اندر لوگ کرکٹ کھیلنے ہیں تو مجھے یہ افسوس ہو رہا تھا کیا رہی ہے کیا حکومت کا ہی کام ہے کہ ہم ہی ہر چیز دنڈے سے کروائیں اور پولیس بیچ کے کام کروائیں لوگوں کی اپنی سینس بھی تو ڈیویلپ ہونی چاہیے اور اسی لئے بیڈیا کا بڑا کردار ہے کہ وہ بار بار یہ ہیمر کرے لوگوں کے ذہنوں میں کہ بھائی بے شک لوگ ڈاؤن ہو یا نہ ہو آپ لوگ پھر بھی اپنے آپ کو آئیسولیٹ ضرور کریں رائٹ اچھا حمزہ صاحب ان کیس چلیے ہائپوثیٹیکلی اگر ہم بات کریں کہ لوگ ڈاؤن ہو بھی جاتا ہے تو کیا سندھ کی طرح یہاں بھی گروسری اور فارمیسیز کھلی رہیں گی یا جو لوگ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں سب کچھ ہی بند ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کھلا ہوگا وہ صورتحال ہوگی کیا اگر لوگ ڈاؤن ہوتا ہے تو اشیخ اور نوش آسانی سے اور آرام سے مل جائیں گی یا نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گروسری شاپنگ ہیں یا فارمیسیز ہیں یہ کبھی بھی لوگ ڈاؤن میں نہیں آئیں گی چاہے جتنے بھی زیادہ امرجنسی سیچویشن ہو جائے جو پرائیویٹ سیلنگ اور بائنگ ہے اس کو ہمارا بین کرنے کا کوئی پلان نہیں اور میرے خالے حکومتی لیول پہ بھی اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہاں اس طرح کی جگہیں جو بہت بڑے شاپنگ مالز ہیں یا بہت بڑے بڑے فوڈ کوٹس ہیں ان کو پھر بھی شاید اگر بہت سیچویشن ٹینس ہوئی تو بند ہوں گی لیکن جو ضروری اشیاء کی چیزوں والی دکانیں ہیں وہ بند نہیں ہوں گی جہاں تک سپلائیز کا تعلق ہے اس ٹائم بھی ہماری سبزی منڈی کے اندر فورٹی فائیو ڈیز کا سامان موجود ہے یعنی کہ فورٹی فائیو ڈیز تک بھی ہم اسلامباد شہر کی سپلائیز ہوئے ہیں وہ پوری چلا سکتے ہیں صرف چار آئیٹمز ہیں سیب ہے، ادرک ہے، لسن ہے، کیلہ ہے کیونکہ وہ چائنہ اور ایران سے آ رہے تھے تو ان کی شارٹیج ہو رہی ہے باقی جو پاکستان کے اندر ہمارے جیسے ٹماتر ہے اس کی کوئی شارٹیج نہیں ہے جو دوسرے بھی ہمارے پھال ہیں وہ ہم ٹرکی سے بھی منگوا رہے ہیں ہر جگہ سے جہاں جہاں سے اویلیبل ہے چیزیں وہ ہم منگوا رہے ہیں تو فورٹ سپلائیز تو بالکل بھی ان کی تو شارٹیج کا کوئی ایشو نہیں ہے ہینڈ سینٹائزر کے اوپر کیونکہ پینک بائنگ بہت زیادہ ہوئی اس لیے اب ہم نے پچاس زار مارکٹ کے لیے رکھے تھے لیکن ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے خریدے قریب کا سمانہ ہے وہ لوگوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا اس طرح پینڈی میں بھی ہم نے ایک ہورڈرز کو پکڑا ہے تو وہ یہ دونوں فیکٹرز ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن بائے ان لارز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسسٹنٹ کمیشنرز نے پولیس نے سپیشل برانچ نے دن رات محنت کر کے ہورڈنگ جو ہے اسلام آباد میں نائنٹی پرشنٹ ہمارے کنٹرول میں نائنٹی فائی پرشنٹ کنٹرول میں حمزہ صاحب آپ ہینڈ سینٹائزرز کی بات کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جس طریقے سے آپ فرما بھی رہے ہیں کہ غائب ہو گئے تھے ہینڈ سینٹائزرز ہورڈنگ بہت شدید ہوئی تھی ایسے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ لوکل پرڈکشن ہینڈ سینٹائزرز کی ہم شروع کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچی لوکل پرڈکشن ہم نے آلیڈی سٹارٹ کر دی ہے ہمارے بڑے بڑے فارماسی سٹورز پر آلیڈی سٹاک اویلیبل ہے تین تین ہزار کے سٹاکس اویلیبل ہیں اور وہ سات آٹھ سو روپے میں ہینڈ سینٹائزر مل جاتا ہے لیکن اب میری عوام سے جو فردر ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ہینڈ سینٹائزر جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑی افیکٹیو چیز نہیں ہے یہ وارث تو عام سابون سے اور پانی سے ہاتھ دھونے سے نکلتا ہے سینٹائزر تو آپ ٹھیک ہے مار دیں گے وہ نائنٹی پرشنٹ بیکٹیریا کو مار دے گا وارث تو ہینڈ سینٹائزر سے مرتے ہی نہیں ہیں اس کے لیے آپ کو انٹی سیپٹک چاہیے ہوتا ہے انٹی وائرل چاہیے ہوتا ہے تو اس سے ہزار درجے بہتر ہے کہ آپ آرام سے واشنوم میں جا کے ہاتھ دھویں اور بیس سیکنڈ تک ہاتھ پروپرلی دھوتے رہیں تو وہ وارث آپ کے جسم سے اتر جاتا ہے تو اگر اس کو اس لیے ہینڈ سینٹائزر تو ایک ایسی اپٹیکلی لوگوں کو پینک ہو گیا تو وہ خرید رہے ہیں ورنہ تو اس کی کوئی بہت ضرورت بھی نہیں ہے آجا حمزہ صاحب واپس آویرنس کی طرف چلتے ہیں ابھی سب سے بڑا چیلنج تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ عوام کو کیسے کنونس کیا جائے اور عوام کنونس اس لیے نہیں ہوتی بکہ ان میں شعور نہیں ہے آویرنس نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا یہ معاملہ سیریس ہے عوام اس کو اتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے یا دیو تھنک کہ ابھی بھی آویرنس کی قلت اور فقدان موجود ہے عوام کے اندر میں سمجھتا ہوں اس کو ابھی بھی بہت لائٹ لی لیا جا رہا ہے آج میں نے ایک سائز کا آفیس وزٹ کیا ہے وہاں پہ دو ہزار لوگ آئے ہوئے تھے کوئی چھینکیں مار رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں اور وہ بڑی دینڈرس سیچویشن تھی فوری طور پر میں نے وہاں پہ ماسک بھی ایویلیبل کیے ہینڈ سینیٹائزز بھی لگا دیئے لیکن اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ لوگ ابھی تک سیچویشن کو سیریس نہیں لے رہے جو گاڑی کی ٹرانسور ہے وہ تو تین مہینے بعد بھی ہو سکتی اس میں کون سا اتنی کوئی امرجنسی ہے لیکن وہ لوگ اپنے روٹین کے کام کر رہے ہیں کہ جلو ہمیں سکول سے چھٹی مل گیا تو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس لیے لوگوں کو کنونس بھی کرنا ہے اور لوگوں کے اندر ایویرنس بھی کرنی ہے ویڈاوٹ کریٹنگ پینک لیکن احتیاطی تدابیر کے لیے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ واقعی ہے جیسے اٹلی کا ہمارے سامنے موڈل ہے ایران کا ہمارے سامنے موڈل ہے کہ وہ صرف پندرہ دن لیٹ ہوئے ہیں اپنے ایکشنز لینے میں اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ افیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اگر لوگوں نے آج اپنے آپ کو نہیں روکا بار بار پبلک سپیس میں آنے سے تو اپنے آپ کو خود ولنبل کر رہے ہیں تو اس حق تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس کو بہت لائٹ لے رہے ہیں اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے بڑے شہروں کا ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے اسلام آباد کراچی لاہور اس کے بعد کوئٹا پشاور کہ گردو نوا کے لوگ جن کو کرونا کا شک ہوتا ہے کہ ان کو کرونا وائرس ہے وہ بھی بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں ایسے میں اسلام آباد مینجمنٹ اس کو کیسے کیٹر کرے گی کنسیڈرنگ کہ پیم کے اندر گلگت بلتستان اور باقی علاقوں کے لوگ بھی زیرے علاج رہے جو کرونا پیشنٹس تھے یہ بہت بڑا برڈن اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر رہے اور کس طرح سے کیٹر کیا جائے گا نہیں اس پہ دیکھیں یہ تو باقی برڈن اسلام آباد کی اوپر آیا جیسے آپ کو پتا ہے کہ باقی ساری فلائٹس بند کر دی گئیں اور وہ ساری انٹرنیشنل فلائٹس لاہور کراچی اور اسلام آباد تک رسٹرٹ کر دی گئیں وہ لوگ جب اسلام آباد میں اترتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے پاس ایک ہی بڑی ہیلتھ کی فیسلیٹی ہے پیمز پیمز میں آلیڈی پانچ ہزار کی ڈیلی اوپی ڈی ہے تو اس کو مزید برڈن کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور ہم نے پروینچل گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی کیوئی ہے اور منیسٹری فیلتھ میں جو کور کمیٹی بنی ہوئے ہیں انہوں نے آلیڈی اس پہ کافی کام کر لیے اب تو الحمدللہ گلگت بلتستان کے اندر بھی ڈیویلپ ہو گیا اور وہ وہاں پہ بھی سارا چیک کر سکتے ہیں تمام ائرپورٹس کے اوپر بھی تھرمل گنز آویلیبل ہیں ایون ہمارے آفیسز کے اندر بھی ہم نے تھرمل گلز لگا دیئے تاکہ وہ فوری طور پر چیک ہو جائے بارکیف لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ڈیگنوسس کرنا ہے اتنے زیادہ بڑے لوگوں کا ایک شہر میں اور ہم دعا یہی کر رہے اور اس چیلنس سے نپٹنے کا ایک ہی طریقہ کر رہا ہے کہ ہم سوشل ڈسنسنگ جو ہے اس کو پرموٹ کریں اور لوگوں کو دوز دو رکھیں جتنا قریب قریب آئیں گے ظاہری بات ہے وارس پھیلے گا زیادہ لوگ ہو جائیں گے اب ایک جیسے پیمز کے اندر ہمارا جو آئیسولیشن وارڈ ہے اس کے اندر دس کی جگہ ہے اس کا مطلب ہے دس پیشنٹ کو تو ہم اٹھے ٹائم مینج کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک دم ہزار پیشنٹ ہو جائے تو آبیسلی یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم اس کے لیے اور کارنٹین فسلیٹیز تو بنا رہے ہیں لیکن پھر ان کی اپنے مسائل ہیں اس پر کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے سب سے سستہ اور سب سے بہتری طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی کو ہو بھی جائے تو اپنے گھر میں ہی اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرے اپنا وارٹر لیول ٹھیک رکھے اپنی امیونٹی کو سٹرانگ رکھے اور انٹیل نلے اس کو بہت زیادہ فیور نہ ہو تو اس کو ہاسپیلز میں نہ ہی آنا چاہی اور انگلینڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے انگلینڈ میں جو اچھی مطلب ٹوئنٹیز یا تھرٹیز کے عمر کے لڑکے ہیں ان کو وہ ہاسپیلز میں نہیں آنے دے رہے ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے خود ہی آپ اس کو مینیز کر رہے ہیں اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے بروفن نہیں کھانی ہوتی آپ پینیڈال لے سکتے ہیں اپنے وارٹر اور اپنے الیکٹرولائٹس کو ٹھیک رکھیں اپنے لنگز کو سٹرانگ کریں اکسیجن ٹھیک رکھیں ہوادہ کمرے میں رہیں تو 99% چانس ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک اچھا حمزہ صاحب جانے سے پہلے آپ اسلام آباد کی عوام کو بالخصوص اور پاکستان کی عوام کو بالعموم کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا احتیاطی تدابیر بتانا چاہیں گے اس کے بعد پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی سب سے ضروری چیز جو اسلام آباد کے لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ڈیلیز اور رات کو آپ ریسٹرانٹس میں جا رہے ہیں جو شاپنگ سپریز پہ آپ نکلے ہوئے ہیں خدا کے لیے یہ چھوڑ دیں بجائے اس کے کہ ہم حکومت کی طرف سے بار بار یہ آرڈر کریں آپ اپنے طور پہ یہ والنٹیرلی آپ ان چیزوں میں نہ آئیں تاکہ ہم زبردستی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ پھر کچھ بہت مجبوری ہو تو وہ لوگ آگ بھی سکیں نمبر وان تو یہ ہے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ پینک میں نہیں آنے کی ضرورت پینک میں آکے آپ پینک بائنگ کریں گے اس کا نقصان نہیں ہوگا اس کا جو ایکشل ریزرونگ لوگ ہیں ان کو نقصان ہوگا تو پینک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ اپنے آپ کو آئیسولیشن میں رکھیں اپنے لنگز کو سٹرونگ رکھیں اپنے جو آپ کے نیر اور ڈیر ونز ہیں ان کی بھی حفاظت کریں اور ان کو پبلک پلیسز میں جانے سے روکیں رائٹ حمزہ شفکات صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ایپٹی کمیشنر اسلامباد حمزہ شفکات ہمارے ساتھ موجود تھے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد ہم بات کریں گے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی اسپیشلی پنجاب میں ان کو کیا شکایات ہیں یہ یاد رکھئے ڈاکٹرز ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر جہاں ایسی وبا پھیلی ہو فرس لائن آف ڈیفنس ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے جس طریقے سے پاک افواد سرحدوں کا دفاع کرتی ہیں اسی طریقے سے ڈاکٹرز پاکستانی عوام کا دفاع اس کسی بھی وبا اور بالخصوص کرونا وائرس سے کر رہے ہیں تو ان کو ایکوپ کرنا بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے لیکن کچھ شکایات ہیں وائی ڈی اے کو وہ کیا شکایات ہیں بریک کے بعد جانیں گے ڈاکٹر شویب تارڈ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی جانیں گے کیا آخر مسائل کے ہیں سی او آفٹر زی بریک بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اسلام آباد کی انتظامیاں نے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کیا کیا اقدامات کی ہیں جس کے اندر افکورس ہینڈ سانٹائزرز کی لوکل پرڈکشن اور ان کو ان کی فراہمی اس کے علاوہ ماس کو جو لوگ ہورڈ کر رہے ہیں جو زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان لوگوں کو پکڑنا شامل ہے انتہائی مشکل صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے جب ایک طرف تو ایک قدرتی آفتان پڑے تو دوسری طرف لوگ مسائل کا امبار پیدا کرنا شروع کر دیں اب ایک اور جگہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے حکومت اور ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے درمیان یہ مسئلہ اصل میں کہ ہے کیا اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اور ینگ ڈاکٹرز کی ڈیمانڈز ہیں کیا اور بالخصوص پنجاب کے اندر یہ معاملہ زیادہ طول پکڑ گیا ہے پنجاب کے عثمان بزدار صاحب کو بھی ہم بہت زیادہ پرو ایکٹیو نہیں دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے سندھ میں معاملات ہوتے ہیں ہم لوگوں کو سرانہ پڑے گا کہ سندھ حکومت نے بڑے بخوبی کرونا کی تمام کیمپین کو سنبھالا ہوا ہے and we do hope کہ باقی صوبے جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کام کریں گے کے پی کے اندر بھی کچھ بہتری ہو رہی ہے پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر شریف تارڈ وائس چیئرمن وائی ڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا pleasure having you ڈاکٹر صاحب جو پی ڈیز بند کر دیں کیوں ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقف کے لیے مجب لائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک miscommunication ہے کہ جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی دینے سے بھاگ نہیں رہا بلکہ ہم لوگ فرنٹ لائن وارئر ہیں اور ہم یہ گورنمنٹ کو ہم گورنمنٹ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ اس وقت جو بہران ہے اس کو قابو کیسے پانا ہے اس کو قابو پانے کے طریقہ کار میں جو گورنمنٹ ایک بہت بڑی غلطی کر رہی ہے ہم بار بار بتا رہے ہیں اور آج یہ اون ائر بھی جا رہی ہے کہ آپ نے کرکٹ گراؤنڈ جو ہیں وہ خالی کروا دی ہیں آپ نے سارے کراؤڈز پر پبندی لگا دی ہے لیکن وہ جگہ جہاں پہ ہائے رسک ہیں اس کو ابھی تک آپ نے لوگوں سے بھرا ہوا ہے یہ جگہ آپ اوپی ڈی کو کہہ رہے ہیں جی بالکل میں اس میں اوپی ڈی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اوپی ڈی ایک عام ہستال کی اوپی ڈی میں بھی تقریباً ایک ہزار مریض آتا ہے اور اس میں سے فرض کریں کہ ایک بھی اگر کرونا کا مریض ادھر ان میں آ رہا ہے تو وہ ایک ہزار مریض جو ہے وہ رسک پہ ہے ہم نے اس ایک ہزار مریض کو رسک سے بچانے کے لیے ان سے بات کی ہے ایک تجویز پیش کی ہے ہم ارتال پہ بالکل نہیں گیا اور نہ ہی ہم نے کہا کہ ہم ارتال پہ جا رہے ہیں بلکہ ہم نے گورنمنٹ کو تجویز پیش کی کہ میربانی کریں جیسے کہ سندھ نے کر دیا ہے جیسے کہ کیپی نے کر دیا ہے کہ اپنی اوپی ڈی بند کی ہیں کیونکہ عام مریض جو کہ گھٹنوں کے درد کے ساتھ آتا ہے جو کہ ایک عام تکلیف کے ساتھ آتا ہے وہ وہاں سے کرونا لے کر واپس نہ جائے اس لیے اوپی ڈیز کا بند کرنا وہ مریضوں کے لیے اور وہ اس بہران کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے لوگ کہتے ہیں لوگ سوال پوچھتے ہیں چلیے گھٹنے کا مسئلہ بخار شخار ہو گیا وہ تمام چیزیں تو بڑی مائلڈ ہیں ان کو تو اٹ لیسٹ آپ گھر کے اوپر رکھ سکتے ہیں ان پیشنٹس کو لیکن وہ پیشنٹس جو ہارٹ پیشنٹس ہیں یا جو کوئی بڑی سنگین بیماری کے اندر مبتلا ہیں وہ پھر کدھر جائیں گے اگر اوپی ڈیز بند ہو گئی جی بلکل یہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے میں بلکل اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ گورنمنٹ کو ساتھ تجویز پیش کیا ہے کہ آپ امرجنسیز جاری رکھیں اور جتنے بھی آپ کے سنجیدہ مریض ہیں سیریس مریض ہیں جیسے دل کی تکلیف کے ساتھ یا اس طرح کا کوئی کسی ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح کی جتنی بھی مماری ہیں ان کے لیے امرجنسی کے اندر آپ مریضوں کو لائیں اور وہاں پہ امرجنسی کے اندر ڈاکٹر موجود ہیں اور ہر فیلڈ کا ڈاکٹر موجود ہے دل کا ڈاکٹر بھی وہاں پہ بیٹھتا ہے وہاں پہ دماغ کا ڈاکٹر بھی بیٹھتا ہے وہاں پہ آپ اپریشن کرنے والا ڈاکٹر بھی تو آپ ایک تو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ان کو مناسب سول یاد دیں اور اس کے بعد سارے مریض جن کو کرٹیکل کیر چاہیے ان کو ادھر بھیجیں اس طرح عام مریض جس کو اگر سردرد ہے یا جس کو گھٹنے کا درد ہے وہ کرونا لے کر نہیں جائے گا اور وہ آگے نہیں پھیلائے گا یہ اصل مسئلہ ہے یہ تجویز آپ نے پنجاب حکومت کے سامنے پیش کی پنجاب حکومت کا اس کے اوپر ریاکشن کیا تھا اور کیا انہوں کہتے ہیں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑا ہے کہ ہماری منسٹر صاحبہ اس میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیوکوف ہیں سندھ والے بیوکوف ہیں کے پی کے والے جنہوں نے یہ کر دیا ہے یہ لوگ پوری دنیا کا موڈل اٹھا کے دیکھیں سارے لوگ یہی کر رہے ہیں کہ الیکٹیو سرجریان بند کر رہے ہیں اوپیڈیز بند کر رہے ہیں تاکہ آپ اوورکراؤڈنگ ختم کریں اور فوکس کریں اپنا اس مرض کے اوپر جو کہ یہ ایک بہت بڑا بہران پیدا ہو چکا ہے تو اب یاسمین رشد صاحبہ نے کل ایک بڑا عجیب سا بیان دیا کہ جی ماسک کی ضرورت نہیں ہے ان کو سیکیورٹی ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہرتال کا رنگ دینے کا اور سہست کا رنگ دینے کوشش کی ہے جو کہ انتائی قبل مضمت ہے بلکل ایسا نہیں ہے سارے کے سارے ڈاکٹر میں بلکل ڈاکٹرز کے بیاف پر بات کر رہا ہوں کہ دن رات کام کرنے کے لیے موجود ہیں اور ہم انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے اور ہمیں جس لائن پر یہ کھڑا کریں گے ہم دل و جان سے کام کریں گے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس عظم کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ دن رات بھی لڑنے کو تیار ہیں اور کوئی بھی ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی سے پیچھے ہٹھنے کو تیار نہیں ہے اسی طریقے سے اس سیچوئیشن میں ڈاکٹرز فرس لائن آف ڈیفنس اور ان کو سلام پیش کرنا ہے امپورٹنٹ ہے کل وزیراعظم صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں میڈیکل سٹاف اور پیر میڈیکل سٹاف کو سراتا ہوں کہ وہ اس سیچوئیشن کے اندر لڑ رہے ہیں اس طرح کے وبا سے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ فرس لائن آف ڈیفنس کے لیے ایک سولجر کو بندوق دے کر لائف جیکٹ دے کر اس کا یونیفارم دے کر اس کے ساتھ جتنی میں امیونیشن چاہیے ہوتی ہے اس کو دے کر بھیجا جاتا ہے اسی طرح سے ڈاکٹرز کو بھی تو ان کی ان کا ایک نائٹ کا جس طرح سے آرمر ہوتا ہے اسی طرح سے ان کو بھی آرمر چاہیے کیا آپ کو حزمت سوٹس فراہم کیے جا رہے ہیں کیا آپ کو ماسک فراہم کیے جا رہے ہیں گلافز فراہم کیے جا رہے ہیں گاغلز ہیں کیا آپ کا ہیڈریس ہے یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہیں یا نہیں ہیں جی میں بالکل اس بارے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا اس ٹائم افسوسناک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس ٹائم ڈاکٹرز آپ کے کو کوئی بھی سوالت فراہم نہیں کی یاری ایون آم ماسک جو کہ دس روپے کا ملتا ہے وہ بھی اس طرح سے سارے ساری جگہوں پر موجود نہیں ہے ہینڈ سینٹائزر تک موجود نہیں ہے اور باقی آپ جو سیکیورٹی کیٹس کی بات کر رہے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے وہ ایک اصال میں ایک ایک دو دو انہوں نے فراہم کی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہی رونا رو رہے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ جنگ ہم فرنٹ لائن پر لڑیں لیکن آپ اتحار دے نہیں رہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک فائر بریگیڈ کا سپائی جو ہے وہ پھونک سے آنکھ بجائے اس کو بجانے کے لیے الات نہیں دے رہا تو میں بالکل اس میں ہم نے گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے سیکیورٹی جو پروٹیکٹیو ہمیں ایکوپمنٹ چاہیے کانڈلی وہ ہمیں فراہم کریں اور پھر دیکھیں کہ کون سا ڈاکٹر ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے ڈیوٹی نہیں کرنی ہم بالکل ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن خدارہ آپ ڈاکٹرز کی جانوں کے ساتھ نہ کھلیں اور آپ ایک ڈاکٹر کے ساتھ پیچھے اس کی فیملی ہے میں آپ کو بالکل ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب ان کا مجھے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ہاسٹل میں جگہ چاہیے میں نے انہوں نے کہا کہ میں نے چونکہ مریضوں کا اور کرونا کے مریضوں کا علاج کرنا ہے جس سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا تو میں مجھے ہاسٹل میں جگہ اس لیے چاہیے کہیں مجھے تو مرض لگ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن کہیں میری فیملی کو نہ لگ جائے اس حد تک جو لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بارے میں اس طرح کی حفائیں پھیلا رہے ہیں اور ساتھ آپ نہ ماسک دے رہے ہیں نہ ہینڈ سینٹائزر دے رہے ہیں اور افسوس کا مقام ہے میری گزارش ہے کہ اس کو سیریس لیں اس کو ابھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ڈاکٹرز ہی ہیں جو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس میں میر بانی کریں تھوڑا ہوش کے ناخل لیں ایک طرف تو ہم لوگوں کے تمام ہسپتالوں کے اندر کورونا کے پیشنٹس جا رہے ہیں کیا وہ طریقہ کار بھی درست ہے کیا تمام ہسپتالوں میں کورونا وائرس کے پیشنٹس کا جانا اس وبا کے پھیلاو کا پرپس یا پھیلاو کی ریزن نہیں بنے گا کیا سپیشلائز ہسپتالوں کی ضرورت ہے اور کیا پاکستان اس کو افورڈ کر سکتا ہے بڑا زبردہ سوال کیا اور ماشاءاللہ آپ کی بڑی زبردہ سیاری ہے اس عنوان پر میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ایک جنرل ہسٹال جس میں سارے کے سارے مریض آ رہے ہیں اس میں کورونا کا مریض بھیجیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ وبا کنٹرول نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ وبا پھیلا رہے ہیں ایک دن کے اندر آپ اگر ایک مریض کورونا کہتا ہے تو ہزار زار بندہ اسے ایکسپوز ہو رہا ہے اس کے بجائے ہم نے یہ سجیشن پہلے بھی پیش کی ہے آج بھی میں پیش کر رہا ہوں کہ سپیشلائز سینٹر بنانے چاہیے اب یہ الگ بات ہے اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں ان سپیشلائز سینٹر کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی کو بھی سسپیشن ہے کرونا کا جو اس کی خاص علامتیں ہیں اگر آپ کو کہیں گے تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں بلکہ بتائیے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عام عوام کے لیے کہ اس کی دو تین بڑی علامتیں ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں سب سے پہلے علامت یہ ہے کہ تیز بخار عام بخار نہیں تیز بخار جو کہ سو ڈگری سے زیادہ ہو اور دوسری علامت اس کے اندر ہے خوش خانسی اگر کسی کو بلگمی خانسی ہے یا اور خانسی جس کے اندر بلگم وغیرہ آتا ہے اس کو ہستال میں آنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو کرونا ہے خوش خانسی تیز بخار اور ساتھ میں سانس کا اکھڑنا اگر یہ تین علامتیں ہیں تو پھر وہ بندہ ہستال میں آئے ادروائز یہ گھر میں رہے کیونکہ کرونا کے جو اکثر بیشتر مریض ہیں وہ خود ہی وہ مرض جا وہ ختم ہو جاتا ہے صرف یہ سیریس نویت کی بیماریہ اور ان کو آنا چاہیے اور ان کو پھر ہستال کے اندر آنا کیس طرح چاہیے اس میں سکریننگ سینٹر بننے چاہیے اور وہ ہستال کے یا تو جنرل ہستال کے باہر بننے چاہیے تاکہ وہاں سے سکرین ہو کے وہ مریض سپیشلائز سینٹر جیسا کہ پنڈی کے اندر ہمارے پاس سہولتیں موجود ہیں مجھے ایک بات بتائیں یہ چین تو ہے نہیں کہ ہم لوگ دس دن کے اندر ایک ہسپتال کھڑا کر دیں اور اس کے بعد کمپلیٹ کوارنٹین کے اندر چلے جائیں یا ہم سپیشلائز سینٹرز کدھر سے لائیں گے ہمارے پاس کیا کوئی جگہ پڑی میں بالکل اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اگر آپ پنڈی کے بتاؤں پنڈی کے اندر اس ٹائم ایک ہسپٹال جو ہزار بیٹ سے بڑا ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی آپ اس کو استعمال کریں آپ کے پاس وہ چیزیں پڑی ہیں آپ کو نیا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس صرف اس کو اس کو آپ نے چینلائز کریں اور آپ اس کو کرونا سینٹر ڈیکلیئر کریں اور اس میں آپ اپنے سارے کے سارے مریض دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوگا عام جنرل مریض جو ہے وہ ایکسپوز نہیں ہوگا کرونا سے اور کرونا سسپیکٹ سارے کے سارے ادھر جائیں اور وہاں سے ان کا ٹریٹمنٹ ہو اور وہاں پہ وہ سارے کے ساری وبا کنٹرول ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے پاس آپشن موجود ہیں اس کے علاوہ ٹی بی ہسپتال پنڈی کے اندر موجود ہے اس کو بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے مجھے کوکلی بتائیے گا کہ پنجاب کے حالات تو حال احوال تو آپ نے بتا دیئے کوئی بہت زیادہ انکاریجنگ نہیں لگ رہے اور پنجاب کے اندر بہت سارے زائرین آئے ہمیں نمبرز بڑی لیٹ آنا شروع ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھے لیکن کیا کے پی کے بلوچستان اور سندھ کے اندر حالات ایسے ہی ہیں یانگ ڈاکٹر اسوسییشنز جو ادھر کی ہیں وہ آپ کو کیا حال احوال بتا رہی ہیں جی میں بالکل اس میں واضح کر رہا ہوں کہ سندھ کا حالات بہت بہتر ہیں اور اس کے بعد کے پی نے بھی اب جو انا وہ بہتری کی طرف آنا شروع کر دیا لیکن پنجاب میں ہم سب سے اس ٹائم پیچھے ہیں حالانکہ ہمیشہ ہم لوگ لیڈ کرتے ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب سے پیچھے ہیں تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے اصل میں ہمارے پنجاب کے اندر شاید سمجھا جاتا ہے کہ یونگ ڈاکٹر اسوسیشن نے جو بات کر دی وہ ہم نے نہیں سننی چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ حالات یہاں سے بہتر ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ہم کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں صرف ان کو یہ چند امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو فالو کریں اور میربانی کریں کہ ڈاکٹرز کو ایکوپ کریں اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ کس طرح لڑتے ہیں نظرین اتنا تو ضرور ہے کہ آپ کسی بھی سولجر کو کسی بھی سپاہی کو افسر کو جنگ لڑنے کے لیے خالی ہاتھ نہیں بھیج سکتے ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہونے چاہیے ان کو پروپر ویل ایکوپ کرنا چاہیے اسی طریقے سے جو یونگ ڈاکٹر اسوسیشن پنجاب کی اور باقی تمام ڈاکٹرز کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ خدارہ ہمیں ایکوپ کرے پنجاب گورنمنٹ کو اس کی طرف دیان دینے کی ضرورت ہے ہمیں بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد ڈاکٹر حسن عروج بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حکومتی اقدامات کی طرف بھی کچھ روشنی ڈالیں گے سیو ایفٹر دی بریک نسلے فروتا وائدلز پاکستان's favorite کون ملک سلطر کپیٹل ٹی وی نسلے فروتا وائدلز پاکستان's favorite Welcome back after the break بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شویب تارڈ وائس چیرمن وائی دی اے پنجاب ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عروج صاحب جو کہ پریزیدنٹ elect پاکستان medical association بھی ہیں اس کے ساتھ ڈی جی ہیلت metropolitan co-operation اسلام آباد بھی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہم ذرا وہ آئی ڈی اے والی بات کر لیتے ہیں کہ وہ ان کی ایک بہت بڑی شکایت اور بڑی جنوئن شکایت ہے کہ آپ ہمیں ہتھیار کے بغیر جنگ لڑنے کو کہہ رہے ہیں ہم کیسے جنگ لڑیں کیا حکومت کو اس بار اس ٹائم پر چاہے کسی بھی طریقے سے پیسہ کرنا پڑے چاہے وہ جو ڈام فنڈ کے اندر ارموں روپے پڑے تھے اس کو ٹرانسفر کرنا پڑے کیا ڈاکٹرز کو فوری طور پر ایکوپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو ہماری فرس لائن آف دیفنس ہے دیکھیں نیگا یہ پوائنٹڈ آٹ ویری پرٹیننٹ تینگ یہ آپ کے فرس لائن سولجرز ہیں اگر ڈاکٹرز بیمار ہو گئے یہ ہیلتھ کیر ورکرز بیمار ہو گئے تو بڑا سیریس مسئلہ ہو جائے گا لائکوائز دوسرے ملکوں کے ایکسپیرینس سے ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے اٹلی میں ٹین پرسنٹ آف دی ہیلتھ کیر ورکرز ان کو کرونا وائرس لگ گیا تھا ہندوستان میں بھی اردالس کے قریب ڈاکٹرز ہیں ایران میں بھی اسی طرح ہوا ہے سو جب آپ رسک لیتے ہو تو اس طرح ہوتا ہے ہائیور آپ کو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ضرور آپ کے پاس ہونے چاہیے میری اطلاعات کے مطابق پنجاب میں انہوں نے میڈم کی میں بیان سن رہا تھا میڈم راشتہ کہ انہوں نے یاسمین راشد کہ انہوں نے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ دیئے ہوئے ہیں لیکن وہ ابھی تھوڑے دے پہلے وائی ڈی اے کے وائس چیئرمن پنجاب کے موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دو لوگوں کو جو امرجنسی میں بیٹھے ہوئے سامنے سامنے ان کو دیا ہوئے ہر ہسپتال کے اندر نہ سپیشلائز ہسپتال بنایا جا رہے ہیں نہ ہی ان کو پروپر حازمت سوٹس وہ کہتے ہیں سینٹائزرز تک اویلیبل نہیں ہے سندھ اور کے پی کے بہتر پرفارمنس دے رہے ہیں بلوچستان بہتر پرفارمنس دے رہے ہیں پنجاب کی کمپارزن میں پنجاب تو آگے ہوا کرتا تھا دوگ صاحب جی اس میں دو طرح کی خبریں آ رہی ہیں جو حکومت کا پوائنٹ او فیو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سیکڑوں ڈاکٹرز کو سپلائی کیا ہے انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے آ کے ٹی وی پہ بیان دیا ہے لیکن وائی ڈی اے کے لوگ کچھ اور بتا رہے ہیں تو ای تنگ یہ شوڑ بھی یہ پوائنٹ وائی شوڑ دے بھی سینگ کہ ہم انسیف ہیں کچھ اگر ہے تو دیکھیں میں میں اس سے ایک اور چیز نکھا لوں گا یہ ایک وال لائک سیچویشن ہے اس میں میس انڈرسٹینڈنگز میں نہیں جالیں ڈالیں اپنے آپ کو پرابلمز آئیں اسے ریزولف کریں اور ہم آگے چلیں دیکھیں اگر ہم ہر تال پہ لگ جائیں گے وہ بھی غلط ہے لیکن ان کی سیفٹی جو ہے تو دونوں کو مل کر بیٹھ کر ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے انسٹر رفیہ کے آپس میں لڑائی ہوتی رہے ڈالچ صاحب اب ذرا چلتے ہیں کچھ صورتحال کے حوالے سے پاکستان میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کرونا کے پیشنٹس کے اندر اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک کمپلیٹ لوکڈاؤن کی بات بھی نہیں کی کل بلکہ وزیراعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ لوکڈاؤن کی ضرورت بھی نہیں ہے لوگ جو کرونا سے جن کی ڈیتھ نہیں ہونی وہ بھوک سے ان کی وفات واقعہ ہو سکتی ہے دو چیزیں ہیں دنیا میں بے تہاشا ممالک میں مور دن ہنڈرڈ ان نائنٹی کنٹریز میں پھیل چکے ہیں تب ہی اس کو پینڈیمک قرار دی ہے پاکستان میں ٹرائولرز کے تھو سلولی ان گریجولی آیا ضرور ہے لیکن اس وقت میرا جو ایکسپیرینس ہے اور ہم جو پیٹرن دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کا اب یہ رائز کرے گا اب یہ دیفنیٹلی ہمارے دیکھیں وہ ٹرائولرز آکے آف اپیڈیمک پینڈیمک تو ہے دنیا میں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لاکڈاون سیمی لاکڈاون تو میں کہوں گا سیچویشن ہے سکول بند ہیں دفتر ابھی کے پی کے نے پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کہا ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہیں جو خواتین کنصیف کرنے والی ہیں وہ گھر بیٹھے ہیں اسلام آباد میں سینٹ کے لوگوں نے کہا ہے کہ ففٹی مور دن ففٹی ہے تو سیمی لاکڈاون سیچویشن اس وقت ہے ہمارے ملک میں جس طرح سندھ میں ہم بڑے سیریس ایکشنز دیکھ رہے ہیں مالز بند کر دیئے گئے ریسٹورانز بند کر دیئے گئے ہیں صرف ڈیلیوری ہوگی ویسے ابھی اقدامات ہم باقی جگہ پر نہیں دیکھ رہے ہیں کیا سندھ آگے ہے باقی صوبوں کے سندھ بہت پرویکٹیو رہا ہے لیٹ می کنفیس سندھ بہت پرویکٹیو رہا ہے رہنا چاہیے بھی تھا سندھ is another world all together کراچی میں جتنا کاسموپولٹن میٹروپولٹن ہے جس قدر موومنٹ ہے باہر کے لوگوں کی شاید اور کسی جگہ پہ نہ ہو ایک سندھ میں کراچی میں سو ان کو بہت پرویکٹیو ہونا چاہیے ابھی ہمارا جو انفیکشن ہے وہ کور گروپ میں ہے یعنی ٹرائولرز میں ہے اور جو نکتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت لوگ یہ سمجھیں کہ آپ نے مکس نہیں ہونا دوسروں کے ساتھ جتنا بھی سمی لوگ ڈاؤن ہے اس حساب سے آپ نے پریونشن پہ زور دینا ہے خانستے ہوئے چھینکتے ہوئے ایک دوسرے سے ڈسٹنسنگ میں سابون کا استعمال پانی کا استعمال اگر سانیٹائزر ہر شخص افورٹ نہیں کر سکتا تو کم از کم سابون پانی بہت ہے جی جی بالکل بہت ہے سانیٹائزر سے بہتر ہے اور ڈسٹنس میں تو اس بات کے بھی حق میں ہوں کہ ہماری جو مساجد ہیں ہمارے پاس اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ اس طرح کے صورتحال میں گھر پہ نماز پڑھنے کے لیے بھی تلقین کی گئی بلکل سو وہ جہاں بھی حجوم ہے وہ حجوم نہ رہے اور اگر سعودی عرب میں جیسے ملک کے اندر یہ ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا لیکن آر وی ڈوکسا لیٹس بی وری آنسٹ بدیم آم 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 کو ساری چیزیں فیکس ان فگر سامنے ہونا چاہیے کیا ہم اب اس کو امپلوزن کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ نے جس طرح کہا کہ اب یہ اضافہ ہوگا اس کے اندر جو نمبر اف لوگ ہیں کرونا پیشنٹس ہیں کیا اب ہم ایک بہت مشکل صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کو حکومت کیا صحیح طریقے سے ٹیکل کر پا رہی ہے ان لائٹ آف جو کل وزیراعظم صاحب کا خطاب تھا دیکھیں ہم ایک مشکل سیچویشن کی طرف بالکل جا رہے ہیں دنیا کا کوئی بھی ہیلتھ کیر سسٹم جتنا بھی امیر ملک ہو جتنے بھی بڑی اکانومی ہو اتنا لوڈ آف پیشنٹس پرداشت نہیں کر سکتا گوڈ فر بیڈ اور اگر ٹو پرسنٹ آپ نکالیں صبح ایک ڈسکیشن ہو رہی تھی اس میں یہ تھا کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لوگ انفیکٹ ہوں گے اب ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آف دا انٹائر پاپلیشن بہت بڑا ریشو ہے اور اس کے اگر ٹو پرسنٹ سیریس ہوں تو آپ کے پاس نہ بیڈز ہیں نہ وینٹی لیٹرز ہیں نہ آپ کے پاس ڈاکٹرز ہیں اتنے نہ ہسپٹلز ہیں سو اللہ رحم کریں ہم ایک مشکل سیچوئیشن کی طرف اگر ہم ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بھی لگا لیتے ہیں تو بیس کروڑ کے اندر سے تقریباً پانچ کروڑ افراد جو ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جس کے اندر بہت سارے لوگ سیریس ہو سکتے ہیں اچھا ٹوکس آپ کیکلی پریکوشنری میجرز ہم بتا رہے ہیں ہاتھ دھولے ڈسٹنس رکھیں جو ٹرائولرز آ رہے ہیں باہر سے وہ کیا کریں تاکہ یہ معاملہ جو ہے پوری عوام تک نہ پھیلنے لگ جا دیکھیں یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے دنیا میں جو جتنی بھی کئی سٹاڈیز بھی ہو چکی ہیں کہ سائلنٹ انفیکشن کیریئرز بے تہاشا ہیں ایک کروز شپ آپ کو پتا ہے جیپین نے باہر روک لی تھی اس کے تقریباً پچیس فیصد لوگ اس کروز میں ان کے سمٹمز نہیں تھے لیکن وہ سائلنٹلی پوزیٹیف تھے جو ٹرائولرز آ رہے ہیں جو آپ کا سوال ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے ان میں اگر سمٹمز نہ بھی ہوں لیکن دیکھوڑ بی کیریئرز ہر شخص کا نہ ٹیسٹ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں آپ سمجھیں کہ اگر آپ ٹرائول کر کے ہائی رسک جگہ سے آ رہے ہیں تو ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ انفیکٹڈ ہیں ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے پلیز کسی پارٹیز میں شامل ہو حجوم پہ نہ جائیں اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں موشرے کو بچائیں کیونکہ وہ فوکس آف انفیکشن ہے جو ٹرائولرز ہیں ٹرائولرز ہی سے پھیل سکتے ہیں ابھی پاکستان میں جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کلسٹر کا اور کور گروپ کا وہ ٹرائولرز ہی میں ہے ابھی خدا نہ کرے عام عوام میں نہیں پھیل ہے لیکن اگر یہ ٹرائولرز احتیاط نہیں کریں گے تو یہ سمجھیں کہ بیج ہوں گے عام عوام میں پھیلانے کے لیے جوکس آب لیسٹ قویسٹن ابھی ہم تھوڑے دے پہلے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ عدویات ہیں جو کہ کرونا وائرس کے اثر کو زیادہ کر دیتی ہیں اور بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے یہ کونسی دوائیاں ہیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے جو بتاتا ہے کہ بہت سارے جو کرونا وائرس کے پیشنٹس ہیں وہ ایک خاص قسم کی دوائیاں بھی لے رہے تھے جس سے بیماری جو ان کے اندر ہے وہ بہت اگزیجوریٹ اور انہینس کر کے آئی ہے اور اس میں کچھ لوگ بہت سیریس بھی ہو گئے ہیں اس میں ڈینگی کی طرح سب سے پہلے تو بروفین اور نون سٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹری والٹران بروفین ڈسپرین یہ دوائیاں بلکل اوائٹ کرنی چاہیے آپ سمپل جو چیز درد کے لیے لے سکتے ہیں اگر کوئی کرونا وائرس کا پیشنٹ ہے یہ اس وقت میں جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کرونا وائرس کا پیشنٹ ہے کون نہیں ہے تو پینڈال پر گزارہ کریں اگر کہیں درد وغیرہ ہو لیکن لیکن دوکس آپ بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جس طرح ہارٹ پیشنٹ ایسپرین لیتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اور پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ مختلف عدویات لیتے ہیں وہ کیا کریں پھر دیکھیں ہاں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا ہمیں یہ تو دوا کی ڈوز کم کرنی پڑے گی یا وقتی طور پر آپ اپنے فیزیشن سے ڈسکس کر کے آپ کو دوا کو روکنا پڑے گا یہ اس وقت امرجنسی سیچویشن ہے جس میں کرونا وائرس کے اٹیک کو آپ کو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کون چیز آپ کو زودہ نقصان دے رہی ہے آپ کا بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے کر دے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے تو اور جو دوائیاں ہیں ایک تو یہ والی درد کی دوائیاں ہیں بروفین ہوئی والٹرن ہوئی ڈسپرین ہوئی اور دوسرا پھر جو کچھ شگر کی دوائیاں ہیں جو ٹائپ ٹو ڈائبیٹیز میں استعمال ہوتی ہیں مثال کے طور پر گلیٹیزون گروپ جو ہے انٹی ڈائبیٹیکس کا گلیٹیزون گروپ تیسرے کچھ اسی انہیبیٹرز ہیں اسی انہیبیٹرز جو بلڈ پریشر کی ہیں تو یہ تین قسم کی دوائیاں جو ہیں ان کو اوائٹ کرنے کی لیٹس ریسرچ آئیے اگر آپ یہ عدویات لیں گے تو پھر کرونا وائرس بڑے ہی برے طریقے سے اٹیک کرے گا اور آپ کی دوائی بھی آپ کی اپنی بیماری کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں جالے گی بلکہ نقصان ہوگا ناظرین ہم لوگ نے آپ کو تمام پہلو سامنے دکھا دیئے کہ ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے ینگ ڈاکٹرز کو کیا مسائل درپیش ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے اس کے علاوہ کون کون سی عدویات اس پیڈیٹ کے اندر آپ کو وائڈ کرنی ہیں اور اس سے آپ کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اب ڈیفنیٹلی ہم تمام لوگ زی شعور ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کس طریقے سے پوری کرنی ہے اور ذمہ داری سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اس ٹائم پر ہم سب کی اس لیے کیونکہ حکومت اکیلی اس وعبہ سے نہیں لڑ سکتی اس کے اندر میں آپ ہم تمام ایکل حصہ دار ہیں انہی کا نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر